موسیقی نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں ہماری خاص پیشکش سپنوں کا آشیانہ میں ہوں روی مشرا کہتے ہیں وقت کے ساتھ گہرے زخم بھی بھر جاتے ہیں لیکن اس کا کیا جب وقت ہی زخم دے جائے جی ہاں آج ممبئی کے بتیس سو پریواروں کا درد کا سبب یہی ہے وقت کے تھپیڑوں نے ان کے آشیانی کی نیو کچھ اس قدر کھوکلی کر دی کہ سکون کا ٹھکانہ ہی ان کے برے وقت کی نشانی بن گئی ہے یوں تو اس کی پہچان آج بھی ہے لیکن افسوس بدلتے وقت نے اس کی شہرت ہی اس سے چھین لی وقت کے کشتی پر سوار اس علاقے کا یہ سفر کیسا تھا آج کیسا ہے اور کل کی امیدیں کیا ہیں آپ دیکھئے ہماری اس خاص پیش کش میں ہے میاں نگری ممبئی وقت کی رفتار سے آگے نکل جانے کو بیتاپ زندگی لیکن اسی میاں نگری ممبئی میں ایک علاقہ ایسا بھی ہے جہاں مانو رفتار تھمسی گئی ہے یہ وہ علاقہ ہے جس نے آرثک راجدھانی ممبئی کو ایک نام دیا پہچان دی لیکن بدقسمتی دیکھئے کہ وقت کے تقاضے کے ساتھ خود کی پہچان کہیں گم ہوتی چلی گئی قریب ڈیڑھ سو سال سے بھی زیادہ کی وراثت کو اپنے دامن میں سمیٹے میاں نگری ممبئی کا وہ علاقہ ہے بھنڈی بازار جتنی زبان اتنی کہانی اتنی نام اصلیت کے آئینے میں سب سے بڑا سچ تو یہ ہے کہ یہ علاقہ اپنے وجود کے بعد سے ہی ہر وقت خود میں کامیابی کے عکس کو دیکھتا رہا ہے لیکن شروعات میں کچھے آشیانوں نے اس بازار کی کاروبار کو وہ بنیاد اتا نہیں کی جس کی درکار تھی وقت کی نزاکت اور مفید موقع کے مکمل معلومات کے بعد داؤدی بوہرہ، میمن، گجراتی، سندھی، پارسی سمیت قریب درجن بھر ویعوسائی کنبوں نے بھنڈی بازار کو اپنا ٹھکانہ بنانا شروع کر دیا پہلے ہارڈ ویر، پھر بیشکیمتی سامان کپڑے سے لے کر فوم کے ساتھ ہی کئی اور چیزیں بھنڈی بازار میں بکنے لگی کیا کچھ نہیں تھا یہاں؟ بازار نے زور پکڑا اور محنت کش لوگوں کی نیک نیتی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ممبئی شہر ہی نہیں کچھ نایاب سامانوں کی خریدداری کے لیے باہر کے لوگوں نے بھی یہاں کے مشہور چور بازار کا رکھ کر لیا وقت کے تقاضے کے ساتھ جب کاروبار بڑھا تو اس بازار میں روزگار کی گنجائش بھی بڑھی شروعات میں بھنڈی بازار چول یا ڈارمیٹری کے روپ میں بسایا گیا مقصد صرف ایک تھا یہاں آنے والے لوگوں کو سر چھپانے کے لیے کچھا ہی سہی آنشیاں نہ مہیا کرانا حالانکہ چول کو ایک آدمی کی ریاحش کے لیے حد سے بنایا گیا تھا لیکن دھیرے دھیرے یہاں لوگوں کی تعداد بڑھنے لگی یہی وجہ ہے کہ وقت کے ساتھ یہ علاقہ کسی ایک کنبے کی ملکیت نہیں بلکہ الگ الگ مذہب کے لوگوں کا بھی ایک پاک ٹھکانہ بن گیا پر بدقسمتی دیکھئے کہ جو بازار لوگوں کے جینے کا ذریعہ بنا وہ بدلتے وقت کے ساتھ پڑھتی چند سنکھیا چول مالکوں کی بے رکھی اور سرکاری محکموں کی نیتیوں کی وجہ سے بد سے بدتر ہوتا چلا گیا سچ پوچھئے تو سانسیں بھی تنگ گلیوں کے غلام ہو کر رہ گئیں یہ ہم نے تب محسوس کیا جب بھنڈی بازار کی موجودہ حالت سے باقبر ہونے کے لیے ہم نے وہاں کا رکھ کیا اپنی بدحالی پر زار زار ہوتی جر جر امارتیں گلیاں ایسی جہاں دو قدم بھی سپاٹ چلنا مشکل تھا ذہن میں سوال اٹھ رہے تھے آخر کیسے جیتے ہیں یہاں لوگ لیکن سوالوں کا معقول جواب جاننے کے لیے باشندوں سے ملنا لازمی تھا ہم نے گلی کے نکڑ پر بنے ایک مکان کا رکھ کیا با مشکل دو فٹ کی سیڑھیاں جیسے ہی اوپر جانے کی کوشش کی دل سہم سا گیا خیر کسی طرح پہلا سفر تیہ ہوا وہاں ہماری ملاقات پیشے سے وقیل جناب سلاہ الدین اسحاق دلوی سے ہوئی ایک کمرے کا چھوٹا سا آشیانہ وہ بھی اپنی بدحالی پر روتا ہوا پریوار کی پردہ نشین عورتوں کے خاطر یہ بے پردہ باتھرون ٹپکتی ٹنکی کیا یہی زریعہ ہے جینے کا سوال کے جواب میں جناب دلوی صاحب نے بے بس لبوں سے ہاں کہا ہم نے جناب سلاہ الدین اسحاق دلوی کی آنکھوں میں بھی موجودہ زندگی کا درد تو دیکھا لیکن اس کے بیچ ایک سپنا بھی تھا اگر جو ہے کہ ابھی پرانے حساب سے لوگ رہیں گے تو اب چلے گا نہیں دنیا جو ہے کہاں سے کہاں چلے گئی تو اس حساب سے جو ہے کہ ہر جگہ بھی تو چینجس تو ہونا ہی چاہیے کیا یہاں رہنے والے تمام لوگ ایسی ہی سبو حال زندگی چینی کو مجبور ہے جاننے کے لیے ایک دوسری جر جر امارت میں داخل ہوئے دن میں گھپ پندھیری گلی کو ہمارے کیمرے کی روشنی با مشکل روشنی دے پا رہی تھی خیر جیسے تیسے ایک اور گھر میں داخل ہوئے کیا اسے گھر کہتے ہیں چوکھٹ سے داخل ہوتے ہی آخری دیوان مانو گھر شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گیا فریدہ محسن کاچ والا رہتی ہیں یہاں تمام عمر اسی آٹھ بھائی آٹھ کے کمرے میں بسر ہو گئی وہ بھی پورے پریوار کے ساتھ یہ ماسون ان کی پوتی ہے اسی چھوٹے سے کمرے میں وہ اپنی گھڑیا سے باتیں کر لیتی ہے کیونکہ اس علاقے کے شور میں اور کوئی زریعہ نہیں ہے فریدہ کے کامپ دل لگ اور عشقوں کے سیلاب میں ڈوبی آنکھیں تمام درد بایا کرنے کو کافی ہیں لیکن ایک سپنا جو اب پرواز بھر چکا ہے وہ فریدہ کو سکون دے رہا ہے کہ جو چیز چاہیے کہ ہم نے جو وقت نکالا ہمارے بچوں نے نکالا اس سے اچھی زندگی ہم اس کے بچوں کو دیں لیکن ایسا کچھ ہے ہی نہیں نہ ایسی پرستیتی ہے نہ ہاتھ میں کچھ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکیں یہ مولا نے جو امید دیے ہے وہ ہمارے لیے سب سے بڑی آشا ہے سب سے بڑی امید ہے کہ ہم نہ رہے تو ہمارے بچے کو تو ملیں گا کچھ نہ چند لوگوں کی موجودگی سے شروع ہوا یہ علاقہ اب بیس ہزار سے زیادہ لوگوں کا ٹھکانہ ہے یہاں کے لوگ اپنی یادوں کو اپنے ذہن میں سمیٹے تو ہیں اس زندگی پر انہیں ناز ہے لیکن آسرے سے لے کر آشیانے تک انہیں جد و جہد کرنی پڑ رہی ہے سچمانیہ تو جس بازار اور کاروبار نے پوری مایا نگری ممبئی کو ایک پہچان دی موجودہ دور میں وہ کاروبار بھی حالات کے ہاتھوں مجبور ہیں رہائشی علاقوں سے باخبر ہونے کے بعد ہم نے چند کاروباریوں سے بات کرنے کی کوشش کی قریب ڈیڑھ سو سال سے یونانی دواؤں سے دوسروں کے مرض کو ٹھیک کرتا آ رہا ہے ملہ حاتم بھائی کا پریوار لیکن حالات کے مرض نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا اور بہتر زندگی کے سپنے کو حقیقت کی شکل لیتے دیکھ یہ بھی خوش ہے کہ پھر سے ایک بہتر شکل میں بازار گلزار ہوگا صرف یہ جناب نہیں بلکہ سینکڑوں سال سے بیکری کا کاروبار کرنے والے جناب حاتم احمد علی کہتے ہیں کہ بازار تو ہے پر کاروبار نہیں پر ہاں باتوں باتوں میں بہتر بازار کی خواہش کے مکمل ہونے کی بات بھی کہہ جاتے ہیں ایک بینڈی بجار بنایا ہے پہلے بینڈی بجار تھا ابھی ایتما گلی کھاچا ایتما کلیو ہو گیا کہ کچھ کوئی پبلک اندر آ نہیں سکتی یہ کنجسن ایریا ہے گاڑی پاڑکی ہی نہیں ہوتی ہے دھکان والے کو آچو بازی میں کھڑے رہنے کے لیے کچھ جگہ نہیں ملتی ہے کیونکہ جو کسٹمر آوے ہیں اس کو بھی کچھ یہ نہیں ملتے ہیں نہ بازار ہے نہ کاروبار ساسیں تنگ گلیوں کی بولام ہے لکڑی اور اینٹ سے بنی پرانی عمارتوں کی بنیاد ہل چکی ہے وقت کے تھپیڑوں نے انہیں کموبیش بے جانسہ کر دیا ہے سڑکیں موجودہ دور کی بہانوں کی سنکھیا کے مطابق بہت سنکری ہیں بھیڑ بھاڑ کے کارن پیدل چلنے والوں کے لیے فٹپات کی موجودگی نا کے برابر رہ گئی ہے سنکری گلیوں جر جر عمارتوں کے بیچ کسی ہاتھ سے سے نبٹنے کے لیے مکمل انتظام بھی نہیں ہے لیکن ہاں باتوں باتوں میں جس حقیقت کی معلومات ہمیں ہوئی وہ یقین مانیے کسی حسین سپنے کے سچ ہونے جیسا تھا ذرا سوچئے زندگی میں ہر لمحہ ایک عجیب سے خوف کہ سائے میں جینے کو مجبور ہو آپ کی زندگی تو بھلا کیسی ہوگی وہ زندگی لیکن بھندی بازار کے لوگوں کو بہت جل ان دشواریوں سے نجات ملنے جا رہا ہے آخر کیسے ہوگا ممکن کیسے لوٹے گی بھندی بازار کے لوگوں کے چہرے پر خوشی یہ بتائیں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد